کوٹ ادو کے نواہی علاقے دائرہ دین پناہ میں چالیس سال پہلے بنایا گیا مسافر خانہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مسافر خانہ جو کبھی بھی زمین بوس ہو سکتا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ ایم ایم فائیو نیوز محمد شفیق حاشمی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہے جی شفیق بتائی اگاہ کے شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بلکل شکریہ میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو کے نواہی علاقہ دائرہ دین پناہ کے مسافر خانہ میں جو کہ چالیس سال قبل بنائے گیا تھا جو انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے نہ ہی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی پینے کا پانی ہے مسافر ضلیل و خوار ہیں اور یہاں بیٹھنے سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ مسافر خانہ کبھی بھی زمین بوس ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے شکریہ میں آپ کا بہت زیادہ مشہور ہوں کہ آپ لوگ یہاں کی نشاندہی کرتے ہیں یہاں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں یہ مسافر خانہ آج سے تقریباً چالیس سال قبل یہ مسافر خانہ جو ہے بنائے گیا تھا دور دراز سے یہاں پر جو مسافر ہیں وہ یہاں آنکر بیٹھ کر سکہ سانس لیتے تھے میں اگر دوسری بات کرتا چلوں یہاں پر ساتھ ہی گلز آئی سکول ہے وہاں کی لڑکیاں بیچاری یہاں آنکر بیٹھتی تھی اپنے بسوں کا انتظار کرتی تھی تو یہاں پر پنکھے بھی لگائے ہوئے تھے بہت ہی اچھا سسٹم تھا مگر یہاں پر اب نہیں ہے کیونکہ یہ امارت جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے کسی بھی وقت یہ کوئی اپنا نہیں معلوم کسی بھی وقت یہ گر کر تباہ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے میں آلہ حکام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس مسافر خانے کو گرا کر دوبارہ اچھے سے اچھا تعمیر کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی پی اپیل سنیا ہے کہ اس کا بھی آلہ حکام سے اپیل ہے کہ اس مسافر خانہ کو مکمل تعمیر کرا کے بحال کیا جائے